اوہ ماں جانے تیرے پینا کیوں پکلتی ہے جان جھولا جھولا اوہ جھولا تیرے ماں اوہ ماں مجھ کو جھولا اوہ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھولا اوہ نا جھولا ماں مجھ کو جھولا اوہ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھولا اوہ نا جھولا سرا ہالے ہلا اوہ ماں جھولا رے ماں مجھ کو جھولا اوہ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھولا اوہ نا جھولا موسیقی اے ماں جانے تیرے بینا کیوں پیگلتی ہے جا جھولا جھولا اوہ جھولا تیرے ماں اوہ ماں مچ کو جھلا اوہ نا جھولا رے ماں مچ کو جھلا اوہ نا جھولا سرا ہالے ہلا اوہ ماں جھولا رے ماں مچ کو جھلا اوہ نا جھولا رے ماں مچ کو جھلا اوہ نا جھولا موسیقی اے ماں جانے تیرے بینا کیوں پیگلتی ہے جا جھولا جھولا اوہ جھولا اوہ جھولا اوہ اوہ ماں مچ کو جھلا اوہ نا جھولا رے ماں مچ کو جھلا اوہ نا جھولا جھولا اوہ نا جھولا اوہ اوہ مچ کو جھ لا اوہ اوہ جھولا اوہ اوہ او ماں مجھ کو جھلاو نہ جھلا رے ماں مجھ کو جھلاو نہ جھلا سرا ہالے ہلاو ماں جھلا رے مامو جھلا چھلا رے مامو جھلاو نہ جھلا czyli of my thing موسیقی 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 اور صحابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ماں یا باب میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو پس لوگوں نے آج کیا یا رسول اللہ اس کی ماں زندہ ہے جو بہت بڑی ہے تو دعاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کے پاس ایک آدمی بجوایا اور کہا اس بڑیوں کو کرنا اگر تمہارے پاس آنے کی طاقت اس کیا تو آجا بڑی اطاقت بڑی اپنی لاتی جیس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہی اور سلام مارس کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جواب دیا اور پھر مارس سنبھایا اے مہاں تیرا بیٹا الکمہ کیسے ہے تو بڑی نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا الکمہ بہت اچھا ہے نمازیں پڑھتے ہیں ویجے رکھتے ہیں صدقہ شراب کرتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو یہ نہیں پوچھا تو بتا اے اس کے لئے سلوک کیا تھا تو بڑی نے کہا میں سچا پڑھا دوں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں بڑی نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بر اپنی بیٹا زیادہ ترجی دیتا ہے اور میں اسے نافرمانی کرتا ہے تو آس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاف کرتے بڑی نے کہا میں اسے معاف نہیں کروں گی تو آس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارے بیلالrue庚 زلائیا اور کہا بیلال لگڑی جو مکرہ اس میرس کے الکمہ خضورات خود تو بھوڑیا نے کہا اے رسول اللہ میرے سامنے ہی میرے بچے لکتے جگر کو جلا رہے ہو تو حفظ صلی اللہ کہا ہاں اور صحابہ نے کہا اللہ کا ذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے تو بھوڑیا نے کہا یورپہ جتنے بھی مسلمان حاضر ہیں ان سب کو اپنا گھنوپ نہ دیوں میں اپنے بیٹے علکمہ سے راتی ہوں اور اس کو میں نے ماف کر دیا تو پھر حفظ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلان کو بیٹا اور کہا جو اور اب چاہتا ہوا علکمہ کی دوانسل کلمہ شہدت جاری ہوئے نہیں تو حفظ صلی اللہ گئے اور دیکھا علکمہ کی دوانسل کلمہ شہدت لا اللہ علیہ وسلم جاری تھا یہ پتہ ہی ان کے انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اس کی قفل دفعوں کے اطمام کیا اور اس کی نمازہ جنازہ جا کی اور اس کی قفل پر گھرے ہوگے فرمایا اے گروہ موجرین انشاءال جو لوگ اپنی بیوی کیوں میں اپنی ماں کو زیادہ فضلی دے گا اس پر اللہ کی لانت تمام لوگوں کی لانت اور اللہ کے فرشتوں کی لانت ہے میں اپنے شہدت ایک اجازت سے ہوں گا یہ کہاں گا بھی عزت و نام ہو تم سے خدا نے جو بھی دیا ہے مقام ہو تم سے تمہارے لوگوں میں میرے کھلتے خلاب ہیں میرا وجود کا سارا نزام ہو تم سے ملہ لوگوں interested سارا نزام ہو تم 1945 ملہ لوگیں سارا نزام ہو تم سے ملہ لوگوںوقoused قاعدہ ملہ لوگوں انشاءال ملہ لوگوں میں Small سارا نزام ہو تم سے موسیقی 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 موسیقی